اسلام علیکم دوستو ویلکم تو میرے چینل میرا یوٹیوب چینل میسٹر آل اونڈرسکل سپیشلس دیکھ رہے ہیں دوستو آج جو میں دونکی پرم کی فٹنگ کرنے جا رہا ہوں اچھا یہ سنکشن نہیں کر رہا تھا اس کی وجہ سے میں پہلے تو اس کی پروبلم ٹریکس کی اس کے بعد پھر میں نے جا کہ اس کی وال اور بگیاں چین کرنے جا رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں کیونکو دونکی پرم وہ ہر گھر میں لگا ہوتا ہے ہر گھر سے کی ضرورت ہے تو اس لی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے انشاءاللہ یہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کریں اور بیلے ایک ان کو فرس کریں تاکہ آپ کو مجید اچھے سنسی ویڈیو میں سکیں اچھے دوستو میں کام کے اوپر بہت کم بات کروں گا لہذا کچھ چند چیزیں جو انفرمیشن کے طور پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو کام تو آپ ظا اپنے پاس موجود ہونے چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے بھوکی آپ کو سامنے نکالی اس کی کیا حالت ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ سیل ہے یہ آپ کو قابل استعمال نہیں ہے تو لہذا اس کو میں چینل کروں گا یہ ریکمال ہے ریکمال سے آپ اس کو پرپر طریقے سے سب سے پہلے واش کریں اور میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ ویڈیو میں ان میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں میں اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے پ آپ کو چک کر سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح ہے صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر آپ کا کام کروانا بھی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے پمک کو ضرور چک کریں وہ کیسے چیک کریں گے وہ میں آپ کو ضرور چک کریں گے کیونکہ وہ یہ ویڈیو کی انڈ ہی میں کیونکہ میں نے اس کے بنائے بنانے کے بعد اس کو میں تریقہ تک دکھایا کہ بھائی کس طریقے سے آپ اپنے پمک کو چیک کر سکتے ہیں کام کرنے سے پہلے اس کو ضرور NEGFP پریشن کیسے چیک ہوگا جنگ رہا تو اس میں پرشن میں لے آئے تھا میں نے کہا اگر خراب ہوئی تو چینج کروں گا تو یہ جو بوکی ہیں بوکیوں کے سنٹر آپ نے بہت خیال رکھنا ہے یہ بہت اہم بات ہے سنٹر میں وائشل کا استعمال ضرور کریں اکثر دوست ورکنگ تو کریں گے لیکن اکثر دوست کی ویسے بغیر اس کو لگا دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بوکیاں اگر خدا نفضہ آپ کو آگر تائم دینا بھی چاہیں تو یہ بہت کم رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے رگڑ لگنے کی وجہ سے بوکیوں کا ستنیاز ہو جاتا ہے وہ گراز کے اندر لائنے پڑ جاتی ہیں لائنے پڑنے کی وجہ سے یہ بوکیوں خراب کرتا ہے میں نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے آپ کو گراس چینج کرنے کا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گا حجب وال جو ہیں وال جب آپ چینج کریں تو وال کا بہت ساری چیلوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اکثر لوگ کرتا ہے ان کے واللک اٹھے لگا دیتا ہیں یا بہت ساری چلتے کی طرف پر اس کو ہوجھ جگہ پر نہیں لگا دیتے تو اس کا نئی ہوتا ہے یا تو وہ پانی نہیں کھینج رہا ہوتا ہے یا وہ سانگچن نہیں کر رہا ہوتا یا وہ جو سائٹ سے پانی آپ کی لائن لگی ہوئی ہے تو وہ سیڈ سے سنگچن والی سیڈ سے وال کو آپ نے اٹھا لگایا تو سنگچن دوسری سار سے کر رہا ہوتا ہے تو پانی گھر میں آتا ہے نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے اس کا آپ لکا لاک نکالیں لاک نکالنے کے بعد آپ اس کو پراپر طریقے سے بڑھائیں یہ پہلے رقمال سے اس کو صاف کریں لازمی اس کے پاس اسپرنگ میں ڈبل لگانے کی کوشش کر رہا ہوں اسپرنگ ڈبل سے بہت فائدہ ہوگا یا اگر آپ کے پاس براز کیا اسپرنگ ہے تو وہ سکون کا بھی استعمال کریں وہ زیادہ زیادہ اچھے سے کام کرتے ہے تو اس کے بعد اس کا کیپ لگائیں کیپ لگانے کے بعد اوپر لاک لگائیں یہ ورکنگ کا پورا میں طریقہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ نے گھر میں پندرہ کا پانہ ٹی پانہ رکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو یا گوٹی رکھ لیں پلاس سے بھی کھل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا پلاس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے پلمر کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا درود مرا کا کام ہے لیکن عام بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن گھوٹی پندرہ کی یا ٹی پانہ آپ دھر میں رکھیں تاکہ وہ آپ اس سے کام کر سکتے ہیں یہ اس کا لاغ نکالیں یہ پرانے جو والے ان کو آپ اس کو جنجھ کرنے کا پراپر طریقہ دیکھیں اچھا ایک چیز کا آپ نے خوب بلکل خیال رکھنا ہے کہ جو آپ اپنے جو سنگشن پاپ کی سیٹنگ جو اس کی پراپر سیٹنگ ہے اس کی سیٹنگ میں سب سے پہلے جو ائر کا آپشن ہے اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں یہ جو آپ رکمال کرنے میں یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر سے ساپ کر کے اس کی سینے بٹھائیں تاکہ ائر نہ لے اور آپ کا پاپر طریقہ سے پھر برک کرے گا پھر وہ آپ کو ٹائم بھی دے گا ٹھیک اگر وہ ائر لے رہا ہوگا تو پہلے بعد آپ پانگ نہیں اٹھائے گا کھجے گا نہیں تو وہ پریشن نہیں منا پائے گا تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو آپ بلکل خیال رکھیں یہ اکثر کیونکہ ہر چھ مینے بعد آٹھ مینے بعد اگریفن گھر میں لوگ کام کروا رہے ہوتا ہے اس کا اپنا سنکھین پامک کا تو اس لیے کام کو دیکھنے کے بعد آپ بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے خود بھی آپ اپنے پامک کو بنا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دو تین ہی چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ آپ نے وال کیسے لگانے اس چیز کا بلکل مکمل دور پر دیکھ لیں دوسری نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے جو کیا کہتے ہیں سیلیں سیلیں کیسے لگنی کی ایر لگ رہی ہوئی تو وہ نہیں اٹھائے گی دوسری چیز یہ تیسری بوکی کیسے لگیں گی یہ تینوں چیزوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ خود بھی اپنے گھر میں کام کریں اس پر ٹکر پلیٹ ہوتی ہے ٹکر پلیٹ کا جو ہے آپ نے بلکل مدنہ در رکھنا ہے ٹکر پلیٹ کو بھی بلکل پلیٹ صاف کرنا صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کا واشل کا استعمال کرنا ہے اگر آپ واشل کا استعمال جو ہے اپنا سیل کا استعمال بھرپور کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ ایر نہیں لے گی تو ایر لے نہ لے جب نہیں لے گی تو انشاءاللہ آپ کا پومپ جو ہے وہ پراپر سے کام کرے گا پومپ کی انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو میں ضرور دکھاتا ہوں کہ پومپ کیسے سننکشن کرتا ہوں کتنا یہ میں ڈبل ایس کے میں نے سپرنگ دیئے اور بہت اچھے سے اس کی پومپ کی میں نے سیڈنگ کی ہے اس کی بوکی جنگ کی ہے والچنگ کی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پومپ ہے نا وہ بلکل پراپر طریقے سے انشاءاللہ ورک کرے گا تو سب سے وہ ورکنگ کا تیسٹنگ کا طریقہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ اکثر اوقات آپ کے پومپ کی اندر کام نہیں ہوتا تو کوئی بھی آپ کسی بھی پلمبر کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کا پومپ کو کھول لیتے ہیں تو آپ خود اپنے جو پومپ ہے آپ کا اس کو اس کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ چیک کرنے کے بعد ہی کہ آپ کا پومپ صحیح ہے آپ کو پتہ جلے کہ بھائی آپ کی لائن خرابتی تو آپ نے پومپ کھولوا لیا اچھا فالٹ کوئی اور تھا تو آپ نے پومپ کھولوا لیا بعد میں بھی آپ نے پومپ کو سارا کام کھولانے کے بعد بھی وہ آپ نے دیکھا نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ اس کی سائٹ پولی جو لگی ہوئی ہے جو اس کی اپنا گومنے والی موٹر کے ساتھ پولی لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں سب سے ایم چیز یہ ہے یہ جو سائٹ پہ الٹا کر کے لگا دیتے ہیں تو سینکشن والی سائٹ الٹی ہو جائے گی تو وہ پانی آپ کو پرپر طریقے سے دینے پائے گا تو دوسری نمبر پہ یہ دیکھیں یہ گلاس ہے نا یہ جس کے اندر بھوکیاں بھوکیاں جو ہے وہ اپنا ورک کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ان کے اندر اس گلاس کے اندر لائنے آگئی ہیں میں نے آنر سے بات کی تھی کہ بھائی اس کا گلاس بھی چینج کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج وقتی طور پر میں ہمیں یہ لگا کے دیں تو میرے خیال سے دو تین دن میں وہ اس کا گلاس چینج کروائیں گے تو میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ اس کی ایڈجسٹنگ بہت ضروری ہے آپ کی بھوکیاں گلاس سے باہر نہیں آنے چاہیے اگر باہر آئیں گی تو یہ آپ کا پمپ سنکشن نہیں کر پائے گا اس سے ساتھ آپ بلکل یہ دیکھیں کلی کو گمھا کے آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ اوپر والی سیڈ سے بھی اس کا جو جہاں پر آپ ٹینکی بٹھائیں یہ وہاں سے بھی اس کو دیکھیں اس کے بعد یہ آپ اس کو بلکل پراپر ایڈجسٹ کریں تاکہ دو ایم ایم آپ کی جو ہے یہ باہر آنے چاہیے زیادہ باہر نہیں آنے چاہیے اگر زیادہ باہر آئے گی تو آپ کا جو سنکشن ہے یہ پمپ سنکشن نہیں کرے گا یہ چیزوں کا مد نظر خیال رکھیں جو ٹکر پلیٹ لگائیں گے اس کے اوپر سیل بھرپور لگائیں اگر سیل نہیں لگائیں گے کہیں سے بھی الکی الکی سے بھی ایئر لے رہی ہوگی تو پامپ آپ کو پانی نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اوپر والی سیڈ سے میں نے آپ کو دکھایا یہ آپ بلکل بلکل غور کر کے دیکھیں کہ یہاں سے میں وہ پھولی کو گھمارا ہوں تو یہ بلکل میری جو بھوکی ہیں براپر طریقے سے سیٹ ہو گئی ہیں اب جو سیل ہے سیل کے ایک سائٹ سیل کی بہت چوڑی ہوتی ہے ایک سائٹ سوڑی کام ہوتی ہے تو سیل کو بھی اسی ساب سے آپ نے بٹھانا ہے یہ ٹکر پلیٹ کی جو ہے میں سیل جو ہے وہ لگانے لگا ہوں یہ اس کو آپ نے سب سے پہلے ٹکر پلیٹ کو ساف کرنا ہے رقمال سے میں نے ساف کرتا ہوں میں صفائی کرنے کے بعد خوشک کرنے کے بعد پھر جا کے میں سیل بٹھاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی بھی ایک پرسنٹ بھی کوئی خطیا بھاگی نہ دیں تو اس کا جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پمپ کو کام کروانے سے پہلے آپ نے اس وہاں پر سائٹ پر یونین دیں یونین دینے کے بعد آپ ایک بار اس پلمبر سے کہیں کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ فوری طور پر آن کریں آن کرنے کے بعد وہاں سے سائٹ سے ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے وہ این میں میں دکھاتا ہوں وہ طریقہ کہ وہ کسی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پمپ صحیح ہے تو آپ لائن کا کام کروائیں اگر پمپ صحیح نہیں ہے تو اس طورت میں کھلوائیں اگر پمپ بعض اگر صحیح ہوتے ہیں تو ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ پمپ کو کھول لیتے ہیں مسئلہ فالت جو لائن میں ہوتا ہے تو اس لئے یہ ساری چیزوں کو مدر نظر رکھیں دوسرا یہ اس کی جو آپ نے یہ جو ابھی میں اس کی بولٹ ٹیٹ کر رہا ہوں اس کی بولٹ کو بلکل پرپور طریقے سے ٹیٹ کرنا ہے سلیکون کا استعمال کر لیں اگر آپ کی سی لیں آپ کو پاس پرانے ہیں تو آپ سلیکون لگا لیں تاکہ یہاں سے کوئی بھی حد کیا ایک پرسنٹ بھی ائر کرنا ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ سنکشن پامپ ہے تو اس کی سنکشن تب ہی کرے گا کہ ساری چیزیں آپ پر پر طریقے سے بہتر طریقے سے لگاتے ہیں تو بھی یہ سنکشن کرے گا بزور پر دیکھر اگر ایک پرسنٹ بھی آپ اس میں کوئی فرق چھوڑ دیں تو آپ کا پامپ سنکشن نہیں کرے گا دوستو میں آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے جینل پر نیو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے ٹینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن پرس کریں تاکہ میں آپ کے لئے فائدے میں آپ کی فائدے کیلئے ویڈیو بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو یہ آپ کو مزید اچھی سی اچھی اور بہتر سے بہتر ویڈیو بناتا گیا اس کو پراپر سے ٹائٹ کرنے اور اس کے بعد ٹیسٹنگ لازمی کرنے ہی اوپر سے پانی بھاری کے ایس پانی ڈالنے لگا ہوں تو یہ میں اس لئے ڈال رہا ہوں کہ میں دیکھوں گی یار گلین ڈوری سے جو گلین ڈوری آگے گلین ڈیٹ لگا ہوتا ہے وہاں اس کو کھول کے آرام سے گلین ڈوری ڈالتی ہے اس کے لئے نیکس نیکس ویڈیو انشاء اللہ میں کوش کروں گا بناوں آپ کے لئے کہ گلین ڈوری کیسے چاہتے ہیں کہ وہاں سے پانی جو ٹپک رہا ہوتا ہے سنکشن کم کے اندر سے تو اس لئے یہ ساری چیزوں کا دیکھیں میں نے پانی ڈالا کم ایک سیڈ وہ ہے جو ہے جد ہے ٹھیک ہے اس اسی حساب سے سیل کو آپ نے لکھنا ہے اور جو جو میں نے پیچھے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو اس کے آپ نے یہ جو اس کا جو ہے نا پولی والی سیڈ پہ آپ نے اوپر والی سیڈ موڑ کے لگانے تاکہ اس کے یہ ہوگا کہ سنکشن والی آپ کا پانپ جو اس سیڈ سے سنکشن کرنا چاہی اسی سیڈ سے سنکشن کرے گا اگر آپ کا یہ دیکھیں اس طرح برپور طریقے سے اس کو آرام سے اوپر جا کے بٹھانا ہے بٹھانے کے بعد آپ نے اس کے بلڈ پراپر سے ٹیٹ کرنا ہے کیونکہ میں ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرتا ہوں ایڈیٹنگ نہیں کروں تو یہ ویڈیو کو دنبی ہو جائے گی آپ دیکھنی پائیں گے مشکل ہو جائے گا یہ ساری چیزوں کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے یہ بلکل پراپر سے بھول ٹیٹ کرنے میں ایک سات سات بات اس کی کر رہا ہوتا ہوں کہ جو چیز آپ دیکھنی پا رہے ہوتے تو کم سے کم آپ سمجھ لیں کہ بھائی ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو لاسٹ میں جو میں آپ کو سائٹ سے آپ کو دکھاؤں گا ہے وہ جیسے ہی میں آن کرتا ہوں اس کو ٹینکی فیڈنگ کرنے کے بعد اس کا میں دیکھوں گا کہ بھائی یہ کیا میرا پاپر طریقے سے تریقے سے ورک کر رہا ہے سنکشن کر رہا ہے کیا یہ پانی کھینجے گا تو یہ ٹیسٹنگ آپ نے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ آپ اپنے کسی پاپ آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ یہ خود اپنے گھر میں بھی یہ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمار آپ اس کو کام یہ زیادہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ساری چیزوں کو مزنے در رکھیں یہ میں ابھی اس کی بیلڈ لگانے لگا ہوں اس کے بیلڈ لگا ہوتا ہے بولٹ کو میں کیسے اس کو ایسے بیلڈ کو میں ایڈزش کروں گا یہ دیکھیں یہاں اس کو آپ ٹیٹ کرتا جائیں گے تو بلٹ ایٹومیٹ کے لی یہ اپنی جگہ پکٹا جائے گا ٹھیک ہے انڈ میں میں انشاءاللہ اس کا پریشر آپ کو پریشر بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو بلکل کیونکہ یہ ابھی ہار چیز انشاءال یہ سب سے اہم چیز ہے یہ اپنے نئے پمپ جب آپ کام پمپ کے لیے اپنا کام کے لیے کسی پرمپل کو بلائیں تو سب سے پرنے اس طرح ٹیسٹنگ کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو ضرور تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکیں یہ ابھی میرے اپنے پمپ کی ٹیسٹنگ کرنے لگا ہوں آپ کو یہ یہ دیکھیں ابھی لائن آلکہ آج پانی کا ڈے نہیں بھی تھا اس کے بابیور یہ جو لائن میں پانی اس نے کھنچ گیا اس کا م مل سکیں یہ جو لائیں